قرآن نے فرمایا کہ تَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ اور لوگو یہ نہ دیکھا کرو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھا کرو کیا کہہ رہا ہے یہی فرمایا تھا نا وَإِنْ قَانَ عَبْدٍ عَبْدٍ حَبَشِيًا تمہارے اوپر حبشی غلام بھی آکے تمہیں کوئی بات بتائے تو یہ نہیں دیکھنا کی حبشی غلام ہے اس کی کیوں بات مانوں میں یہ دیکھنا ہے اگر بات مدینے والے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بات کس کی ہے فرمایا بر اور تقوی نیکی اور پریزگاری کے جتنے کام ہیں اس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا یہ نہیں دیکھنا کس تنظیم کا کس جگہ کا ہمارا مسئلہ پتہ کیا دین کا کام جتنا اس دور میں ہو رہا ہے شاید کسی دور میں نہیں ہوا جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں جتنا مساجد آباد ہیں جتنے لوگ دین کے لیے تڑپ رکھتے ہیں لیکن جھگڑا صرف وہی ہے مسئلہ صرف وہی ہے کہ ہر کوشش ہر کاوش اس چھوٹے سے دائرے کے لیے ہے جس دائرے کے اندر میں محبوب ہوں ہر بندے نے اپنا اپنا دائرہ بنایا ہوا اسلام کے اندر چھوٹے چھوٹے دائرے بنائے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختلافات کا دین نہیں ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لوگوں کو توڑنے والا دین نہیں ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لوگوں کو جوڑنے والا دین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لوگوں کو جوڑنے والا فرمایا وہ تو آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کے آئے تو دشمن دوست بن گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور دوست دشمن بن رہے ہو یہ کیسے ہو سکتا لیکن ہمارے ہاں دین کے نام پر دوستوں کو دشمن بنایا جاتا ہے دشمنوں کو دوست نہیں بنایا جاتا اور دشمنوں کو دوست بنانا ہے تو طریقہ یہی اختیار کرنا پڑے گا کیا کہ مسئلہ یہ پوچھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے مسئلہ سوال بدلیں جواب نہیں سوال بدلیں جواب خود خود بدل جائے گا اور طرز عمل یہ اختیار کریں کہ جس نے مدینہ والے کی بات کہہ دینا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا دی بس ہم نے تو اس پر عمل کرنا نہ تیرے بڑے کی نہ میرے بڑے کی اس بڑے کی جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے اگر یہ تیہ کر لیں اور پھر تعاون اس طرح کہ انجمن فلاح معاشرہ کا ہو چاہے انجمن فلاح انسانیت کا ہو اگر کام ٹھیک کر رہا ہے تو میں بھی ساتھ کرتا ہوں کیا فرق بڑتا ہے اس سے اگر کام اللہ کے فرمان اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے تو وہ کام میرا کام ہے وہ جو مرضی تنظیم کرتی پھرے اس نے نام جو مرضی رکھا ہوا ہے کریڈٹ جس کو مرضی ملتا ہے میں اگر اس کریڈٹ کی چکر میں نہ پھڑوں کہ کس کس کا کریڈٹ اللہ یہاں تو سارے کریڈٹ لیتے ہیں نام رکھ کے کریڈٹ لیتے ہیں ہم نے یہ کیا تم نے یہ کیا اگر اللہ کے دین کے لیے یعنی چھوٹے چھوٹے دائرے ہم سب نے بنائے ہوئے اللہ ماشاءاللہ دین کا کام ہو رہا ہے لیکن اپنے اپنے دائرے کے لیے ہو رہا ہے اور ہم سارے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں یعنی وہ جو چھوٹا جیسا دائرہ میں نے بنایا ہے جس کا میں ممبر ہوں اس کا نام جو مرضی ہے جس کا میں ممبر ہوں اور آپ ممبر ہیں اگر میں اور آپ اپنے اپنے دائرے کی ممبرشپ لے کے اس کے لیے مخلص نہیں ہے تو پھر ممبرشپ لینے کا فائدہ اور اگر مخلص ہو کہ اپنے دائرے کے لیے میں کام کر رہا ہوں تو لازمی بات ہے کہ دوسرے دائرے کے تو خلاف کام کر رہا ہوں دوسرا دائرہ جتنا مرضی اچھا ہے تو کب نکلوں گا میں ان دائروں سے اپنے دائرے سے میں نکلوں گا اس وقت جب میں سارے چھوٹے ایشو چھوڑ کر چھوٹی باتیں ساری چھوڑ کر چھوٹی قیادتوں کو چھوڑ کر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر متفق ہو جاؤ آج دیکھ لیں گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے نا کیسے جھگڑا گھر کا جھگڑا کیسے ختم ہوتا وہ کہتے ہیں جی اببا جی کو بلا لیتے ہیں بھائیوں کا جھگڑا ہوا تو اببا جی کو بلا لیتے ہیں اببا جی کے ساتھ چاچے بھیڑ پڑے تو داتا جی کو بلا لیتے ہیں ایسی جھگڑے ختم ہوتے ہیں نا یعنی جو سب کا بڑا ہے اس کو بلا لیتے ہیں تو بھائی اپنے اپنے بڑوں پہ رکھیں گے تو کبھی جھگڑا ختم نہیں ہوگا اس وقت ختم ہوگا جب میں اور آپ ہم سب تیہ کر لیں کہ بات صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے اور کسی کی ماننی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا بس جو نبی بھائی موت زندگی نماز روزہ اختلاف کیا انتہا ہے ہر چیز میں اختلاف اگر اختلاف اس وجہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں اگر اختلاف اس وجہ سے ہے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس اختلاف کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں اور اگر اختلاف اس وجہ سے نہیں ہے اختلاف اس وجہ سے ہے کہ میں نے فلان کی ماننی ہے اس نے فلان کی ماننی ہے اختلاف تو اس وجہ سے ہے ہمارا اختلاف اس وجہ سے تو نہیں کہ سب تیہ کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے تو بھائی اختلاف حل نہیں ہوتا بچوں میں اختلاف ہو تو باپ مسئلہ حل کراتا ہے چچاؤں میں اختلاف ہو تو دادا مسئلہ حل کراتا ہے تو دین کا بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا